بسمت السلام علیکم مجمع جس طرح سے ہے پانچ پرسنٹ بھی سلام کا جواب نہیں ملا ہے اب یہاں سے خاموشی آپ اختیار کریں شورو گل نہ کریں جلسہ شروع ہو گیا ہے یہ بھی بتانا ہوگا آپ کو کی جلسہ شروع ہو گیا ہے یہاں سے سلام سے ہی جلسے کا ایک ماحول بن جانا چاہیے اور ایسا لگے کہ جلسہ شباب پہ پہنچ گیا آپ کے سلام کے جواب سے ایسا جواب دیجئے پنڈال پھٹ جائے السلام علیکم کمالیں اس کو محبت کا مظاہرہ فرمائیں درو شریف پڑھیں اللہ وآلہ وسلم محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم صلو اللہ تعالیٰ علیکم دیکھئے مارے فیروز بھائے دیکھئے آج کا جلسہ جس سے جایا ہے مخیر قوم ملت جناب محترم فیروز صاحب قبلہ جنہوں نے آج کا جلسہ سجایا میں اہل سٹیج کی جانب سے علماء اکرام کی جانب سے انہیں خیر مقدم کرتا ہوں ان کا شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی موقع ہم سبوں کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ ہم سبوں کو انہوں نے اتنا قیمتی جلسہ سننے کا موقع انایت کیا نعرہ لگا کر حضرتِ الہاج مبارک حسین مبارک اور ہندوستان کے تمام مشاہیر علماء اکرام حائماء اکرام کا استقبال کر لیجئے نعرہِ تکبیر سبھی لوگ اپنے اپنے ہاتھوں گوٹا لیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرات شہیدِ عزم کارپ ریس ماشاءاللہ میک والے کو بار بار یہ بولا بولنے میں اچھا نہیں لگتا ہے کی ساونڈ بڑھا ہے یہ منیٹر سے آواز کھولیے میک اچھا بج رہا ہے یا اچھا نہیں بج رہا ہے یہ وہ بھی جان رہے ہیں وہ مہنت کر رہے ہیں دیرے دیرے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے اب ان کو کتنا بولا جائے دیکھئے آپ صورت کرنے کی کوشش کیجئے جو گونج ہونی چاہیے جو ڈیلے ہونی چاہیے وہ آپ دیجئے ذرا سا اور آپ اترات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے بیٹھنے کا حق ادا کیجئے یہ ضروری نہیں ہے کہ میک بہت اچھا ہو اور مجمع خاموش رہنے والا ہو تو شاعر کامیاب ہو جائے گا یا جلسہ کامیاب ہو جائے گا میک خراب ہے اگر بولنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی احساس نہیں ہوگا سمجھ رہے آپ سمجھ رہے تو میں یہاں سے شروع ہونا چاہتا ہوں جناب فیروز بھائی کو میں اپنی طرف سے آپ تمامی لوگوں کے طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں نقیب اہل سنت حضرت اکتر رضا حبیبی صاحب کی بلا حضرت اللہ مفتی شمس الدین صاحب کی بلا غلام رسول دہبر صاحب مہدی حسن مستر صاحب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ممبر شریف پر سب کی دعائیں چاہتا ہوں یہ شہید آزم کانفرنس ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ کربلا ہی سے شروع ہوتا ہوں تیار ہے آپ لوگ سونڈ کھولیے سونڈ دیجئے اس میں ایسا ایک کو دیجئے ایسا اور دیجئے سونڈ دیجئے ایک کو دیجئے ایسا انشاءاللہ تیار ہو جائے گا مائک بھی مجمع بھی تیار ایسا کیا حسین ابھی آپ کو خاموش رہنا ہے اور سامنے والا بھی خاموش رہنا ہے باقی تم لوگ کہے لے موبیل لے کیوں ریکارڈنگ کرنا ہے تو کنا ریز کیجئے بزا آپ تا بڑے بڑے کیمرہ والے ویڈیو گرائفی آئے ہوئے ہیں سارا کنام یوٹیوب میں کل مل جائے گا آپ نکال کے سنڈیے گا یوٹیوب میں تو زندگی بھر سنتے کبھی کبھی سامنے سنڈیا گیا ماشا اللہ یہاں سے لے کرو ہاں تک ہلار نہیں بولے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں سامنے جو بیٹھے ہیں یا تو اٹھ کر پیجے جلا جائے یا تو سامنے بیٹھنے کا حق ادا کرے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا یہ مصنع پڑھوں گا بھائی اب دیکھیں آپ کب تک دو پہلے مصنع ہوئے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں ایسا کیا حسین نے 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 سجدہ نماز میں جیسے جھکا ہوں سبر کا جیسے جھکا ہوں سبر کا جیسے جھکا ہوں سبر کا کعبہ نماز میں نا رے تنبیر نا رے رسالت ذکر شہدہ یکر ببلہ شہیدِ عظم کنپرینس الہم مبارک غسین مبارک صاحب نبلا نارے تنبیر نارے رسالت بہت خیم مہنگا مطلع آپ نے سن لیا گیا مجی سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ مہا سندہ مہا جواب نہیں ہے مطلعہ سبان اللہ سبان اللہ اتنا میں نے کہا جو سامنے رہتا وہ بولتا ہے اگر نہیں بولتا ہے آپ تو میں دوسرے لوگوں کو قرائے پہ ملالوگا لیکن فیروز بھائی کا جلسہ کہیں سے کسی سنکل سے کمزور نہیں ہونے دوں گا کیا دوبارہ مطلع پڑھ رہے ہیں ارے موہ میں کیا لیے ہیں آپ بڑھ دیں ذرائی بھائر بور دو یا حسین ایسا نہیں جان لگے کہ گوٹی ٹار کے سنی حسین ہی بول دیں بہے یا حسین ایسا کیا حسین نے ایسا کیا ایسا کیا حسین نے ایسا کیا ہمارے علماء اکرام بہت کم تعداد میں بیٹے ہیں حالانکہ کم تعداد جلسے کی تعداد کی بنیاد پہ گھرا ہوں چار جلسے کے لوگ ہیں چار پاس جلسے کے لوگ ہیں ابھی میں ایدھر مخاطع نہیں ہوا صرف میں آپ کو دیکھنا ہوں ورنہ ہماری برادری کبھی کس سے پیچھے نہیں رہی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو لے پارے میں چاہوں گا تو میری برادری کھڑی ہو جائے مکمل برادری کھڑی ہو جائے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین میں اب ہوئی بار اب میرا پیارا مجموع بھی بیدار ہو گیا ہے تیار رہیے ایسا کیا حسین نے مکمل تیار ہو گیا تھوڑی سی اور محرک کیجئے آپ اس کے بعد انعام تو کچھ حصہ لے جائیے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں جیسے جھکا ہو سفر کا جیسے جھکا ہو سفر کا جیسے جھکا ہو سفر کا کعبہ نماز میں جیسے جھکا ہو سفر تکبیر آرے رسالہ بس لگ اعلا حضرہ شہید اعظم کو الفرید حضرت الہان مطارق حسین مبارا سرزمین گڑی نماز با 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 ہم اے ہنگھا باب تھا زندہ بھا چھا ہا ہے زندہ با با ب is ہمی شfe کنوان مضبوط رہتا ہے لیکن آج باعیین سب قد لے گیا کیا اب میں چھے پٹاو مجھے امید ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے نعرے لگے گے کہ جب تک نہ پکشے جائیں گے یہ ہمارے نائے طرف کی آواز ہے بائے طرف سے نعرے کی آواز آئی ہے تو ایک بار آپ بول کے بتا دیجئے نائے والوں وہ کی کس طرح بولا جاتا ہے امام حسین کے نعب جب تک علماء سنت حضرت علامہ شکیل صاحب صلی اللہ مراد آبادی تشریف لائے جن کے لہجہ و انداز سے آپ بہت متاثر ہوگئے اللہ مفتی شکیل صاحب صلی اللہ مراد آبادی تشریف لائے آئے ہیں ان کا خطاب آپ سے رہے ہیں کہ جب تک جب تک جب تک جب تک نہ پکشے جائیں گے جب تک نہ پکشے جائیں گے جب تک نہ پکشے جائیں گے نانا ایہے ہیں کہ امہ دی جب تک نہ پکشے جائیں گے جب تک نہ پکشے جائیں گے جب تک نہ پکشے جائیں گے جب تک نہ بخش جائیں گے جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی تب تک رہے گا انہیں کا تب تک رہے گا انہیں کا تب تک نہ بخش جائیں گے سب سر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی مسکراہت میری شیری سفر کو کافی استحکام بخش رہی ہے اللہ انہیں سلامت رکھیں ان کی مسکراہت کو سلامت رکھیں کہ تب تک رہے گا انہیں کا تب تک رہے گا انہیں کا اختر بھائی آپ کے حوالے ساتھ آپ کی دعا چاہتا ہوں تمام علماء کریں اللہ انہیں شکیل ساتھ نہیں ہے آپ نے بول پایا حسین کے نام پر کوئی حسین اپنا ہاتھ میچے نہیں رکھتا کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ نے ادھر نہیں دیکھا پھر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہاتھوں کو اٹھا کر یہ بول دیں گے جو رہے گا تھا اسے کو جو رہے گا تھا اسے کو عطا کر گئے حسین جو رہے گیا تھا اسے کو جو رہی گیا تھا اسے کو جو رہی گیا تھا اس کو عطا کر گئے حسین مولا علی کا دوسرا مولا علی کا دوسرا مولا علی کا دوسرا سجدہ نماز میں مولا علی کا دوسرا مولا علی کا دوسرا مولا علی کا دوسرا اللہ معافترالقادری صاحب بھئیہ یہ رضاکار لوگ ہیں جس کام کے لیے بھی جا رہے ہیں اچھا ہی کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے آپ ان کے اشارے پر چلیں ایک شیر میں پڑھتا ہوں یہ شیر بہت پڑھا شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں بالوں سے صاف کر کے آپ بھول گئے انشارہ آپ بھول گئے ہیں بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ یہ شیر اگر سن لیں گے اور اگر آپ کا دل امام حسین کی محبت میں دھڑکتا ہے تو کوئی بیٹھا نہیں رہے گا ہر آدمی کھڑے ہو جائے گا کہ بالوں سے صاف کر کے بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ دائیں طرف کی طرح آواز نہیں آ رہی ہے بالوں سے صاف کر کے زمین بولی یہ ٹھیک ہوگی ہے دوست اپریٹر بیشت یور مائک بالوں سے صاف کر کے بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ بالوں سے صاف کر کے کھڑے ہو پری شیر کا استقبال کر لیجئے گا کہ بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ آئے گا کل یہی میرا آئے گا کل یہی میرا بیٹا نماز میں آئے گا کل یہی میرا تکبیر نارا رسطہ سیدہ آزے کان پرچ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پھر میں پڑھ رہا ہوں ان لوگوں کے طرف سے جو لوگ کھڑے ہو کر یہ شیر کا استقبال کیے بکیا لوگ میں آپ کے طرف سے پڑھ رہا ہوں منا ایزا کر رہا ہے کہ بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ بالوں سے صاف کر کے بالوں سے صاف کر کے کہ بالوں سے صاف کر کے بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ آئے گا کل یہی میرا آئے گا کل یہی میرا آئے گا کل یہی میرا بیٹا نماز میں آئے گا کل یہی میرا آئے گا کل یہی میرا آئے گا کل یہی میرا آئے آئے گا کل یہی میرا آئے بیٹا نماز میں آئے گا کل یہی میرا آئے گا کل یہی میرا بیٹا نماز میں آئے گا کل یہی میرا